پشم بنگال کی سندیش خالے میں مہلاؤں سے یون اتپیڈن اور زمین ہڑپنے کے آروپی ٹی ایم سی نیتا شیخ شہ جہاں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے اسے آج گروہار صبح نورت چوبیس پرگنا کے مینا خان علاقے سے گرفتار کیا گیا آج اسے بسیر ہارڈ کوٹ میں پیش کیا جائے گا وہ پچپن دین سے فرار تھا شہ جہاں کی گرفتاری کو لی کر پولس نے بتایا کہ ساؤت بنگال کے ایڈی جی سپراتیم سرکار نے کہا کہ شیخ جہاں پانچ جنوری کو ایڈی افسروں پر ہوئے حملے کے مکہ آروپیوں میں شامل تھا اسے اسی معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے ہم کوٹ میں اپیل کریں گے کہ شہ جہاں کو پولس ریمانڈ میں دیا جائے جب سپراتیم سرکار سے پوچھا گیا کہ کیا شیخ شہ جہاں پر سیکشل اسالٹ کا کوئی معاملہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس گرفتاری میں سیکشل اسالٹ کا کوئی معاملہ نہیں ہے شہ جہاں کے خلاف کئی معاملے درج کیے گئے ہیں آٹھ اور نو فروری کو جو معاملے درج ہوئے ہیں وہ سب ہی دو تین سال پہلے کی گھٹناوں کی ہیں ان کی جانچ پرتال میں سمجھ لگے گا تین دن پہلے کلکتہ ہائی کوٹ میں اس معاملے کی سنوائی ہوئی تھی اس میں کوٹ نے بنگال سرکار کو دوسری بار فٹکار لگاتے ہوئے کہا تھا کہ شیخ شہ جہاں کو ترند گرفتار کیا جائے اس کے کچھ گھنٹے بار ٹی ایم سی پروکتہ کونال گھوش نے کہا کہ شہ جہاں شیخ کو سات دن کے اندر آریسٹ کر لیا جائے گا